جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے نئے اپیسوڈ میں نئے ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تاجکستان دوشم بے سے ٹھیک ہے تو اس وقت میں ہوں خوجان میں جیسے کہ آپ نے پیشلی ویڈیو میں دیکھا کہ میں تاشکن اس بیکستان سے میں آیا ہوں اوئی بیک بارڈر پہ اوئی بیک بارڈر میں نے کراس کیا ہے میں تاجکستان میں انٹر کر گیا ہوں اور تاجکستان میں آنے کے بعد وہی بیک بارڈر سے میں نے شیئر ٹیکسی لیے اور شیئر ٹیکسی سے آ کے میں آ گیا ہوں خوجان میں تو ابھی میں خوجان میں ہوں اور خوجان سے میں نے ابھی دوبارہ ٹیکسی لیے ایک سو دس سومانی کی دشمبے کے لیے ٹھیک ہے تو ابھی ہم یہاں سے جانے لگے ہیں تو میں آپ کو پچھلی ویڈیو کا دوبارہ ریوائن کر دوں کہ میں نے سب سے پہلے اپنے ہوسٹل سے نکلا ہوں اور میں نے 93 نمبر بس لی ہے اور میں آیا ہوں فوڈ سٹی آپ اگر اس بیکستان میں کہیں بھی ہیں کہیں بھی ہیں صرف فوڈ سٹی کے پاس آ جائیے اپنے موبیل میں ٹو جز انسٹال کیجئے اور اس میں فوڈ سٹی سرچ کریں تو وہ آپ کو جس ایریا میں بھی آپ ہوں گے آپ کو بس کا آٹومیٹکلی آ جائے گا کہ اس بس میں جا رہا ہے جس ایریا میں میں تھا وہ ایک دریا ٹھیک ہے تو اس جگہ سے 93 بس آ رہی تھی وہاں سے فوڈ سٹی آئے فٹی ٹو فلز جو ہے نا وہ کٹتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک آدھا درم کٹتے ہیں چالیس ربے پاکستان کے وہاں سے آپ کو بس ملے گی ریڈ کلر کی بس ہوگی ویڈیو میں آ رہی ہوگی اس ریڈ بس میں آپ نے بیٹھ جانا ہے وہ آپ سے اٹھارہ ہزار سوم لے گی ایک ڈالر جو ہے بارہ ہزار سات سو چالیس کا ہے سبتمبر دو ہزار چوبیس کے میں بات کر رہا ہوں ابھی ٹھیک ہے تو آپ جب آتے ہیں آئی ڈانو کہ کب آپ آتے ہیں تو اس وقت کیا ریٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے یعنی کہ تقریبا تقریبا آلموسٹ ڈیو ڈالر بھی نہیں بنتا یار تو پانچ چھے پانچ سے چھے درم بنتے ہیں شاید ٹھیک ہے آپ اپنے کارڈ سے بھی پی کر سکتے ہیں یہ ساری ٹرانزیکشن آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کوئی بات نہیں بس دو ہزار سوم لیتی ہے اور یہ جو پچھلی بس آپ کو لے گیا گی فوڈ سیٹی میں دو ہزار سوم یعنی کہ آدھا درم اور یہ جو بس ہوگی یہ آپ سے اٹھارہ ہزار لے گی ٹوٹل آپ کا بیس ہزار سوم خرچہ ہے اس بیگستان سے لے گے اس بیگستان کے بارڈر تک ٹھیک ہے وہ بھی ایک بارڈر پہ آ جائیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ویزا ہے ہوتل بوکنگ وغیرہ چیک نہیں کرتے بٹا وہ رکھ لیں کوئی بھی بوکنگ ڈاٹ کام سے کر لیں اس کے بعد آپ ریٹرن ٹکٹ کو ہی کرا لیں اگر وہ ریٹرن ٹکٹ کا ویسے پوچھتے نہیں ہیں لینڈ بارڈرز پہ بٹا آپ جو ہے نا آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں خو جان جا رہا ہوں واپس آ جاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ معاملہ ہے تو وہاں سے پھر آپ نے چالیس سومانی کی مجھے گاڑی مل گئی تھی چالیس سومانی ایک ڈالر جو ہے دس سومانی کے برابر ہے تو مجھے چالیس سومانی میں گاڑی مل گئی تھی تاجکستان بارڈر کا جو اوئی بیک سائیڈ ہے یعنی کہ اوئی بیک بارڈر جو ہے تاجکستان والی سائیڈ سے وہاں سے میں نے شیئر ٹیکسی لی خو جان تک خو جان تاجکستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے ٹیک ہے پہلا ہے دشمبے دوسرا ہے خو جان جی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں خو جان سے جا رہا ہوں ابھی دشمبے دشمبے جو ہے کیپیٹل سیٹی ہے تاجکستان کا تو یہاں سے میں ابھی خو جان سے دشمبے جا رہا ہوں یہ میں نے ٹیکسی لی ہے یہ میں نے ایک سو دس سومانی کی لی ہے تو ٹوٹل جو ہے نا یہاں کا جو خرچہ ہے آپ کو بارڈر سے ٹیکسی نہیں ملے گی بارڈر سے لے کے دشمبے تک ڈیر سو سومانی ون ففٹی سومانی کا خرچہ ہے ناظرین یہ جو آپ رستہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خطرناک رستہ ہے یہ جیسی ہی آپ خو جان سے نکلتے ہیں خو جان تک رستہ بلکل پلین تھا ٹھیک تھا جیسی خو جان سے آپ نکلتے ہیں دشمبے کی طرف تو آپ کو پہاڑی سلسلہ شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد تو تقریباً تقریباً چھے گھنٹے لگتے ہیں آپ کے خو جان سے دشمبے تک جو کہ اتنا کلو میٹر کے حساب سے ڈسٹنس نہیں ہے بہت پہاڑی علاقے اور ٹرکوں کی وجہ سے آپ کو بار بار رکھنا پڑتا ہے بار بار روڈ بند ہوتا ہے جیسے آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں روڈ کے بہت خطرناک روڈ ہے سائیڈ کی اوپر کوئی سیفٹی بیرک نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سیفٹی وال وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ سے تھوڑی سی گلتی ہوگی تو آپ کے گاڑی گئی نیچے تو پھر وہاں پہ موبائل فون بھی کام نہیں کرتا اور کچھ بھی وہ آپ کسی سے رابطہ بھی نہیں کر سکتے تو بہت دینجرس رستہ ہے تو بھائی صاحب میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں صرف ٹریول صرف اور صرف ٹریول ہسٹری کے لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سٹکر ویزا ہو آپ کی پاسپورٹ پہ اور سٹیمپیں لگ جائیں دو چار تو بھائی آپ ازبیکستان آجو تاشکن سے آپ آ سکتے ہیں خوجان خوجان سے واپس چلے جاؤ آگے آہو ہی مت میں آپ کو نہیں بولوں گا بھائی آپ آگے آگے اور سیزرس نہیں کروں گا بہت دینجرس روڈ ہے بہت گندی روڈ ہے مجھ سے دس منٹ کی ٹنلز ہیں جن کے اندر نہ تو لائٹ ہے نہ اگزاسٹ فین ہے اور ڈسٹی ڈسٹ ہے کچھ بھی نظر نہیں آتا ایون گاڑی کی لائٹیں آنا ہے پھر بھی کچھ نظر نہیں آتا جیسا کہ آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو ایڈوائز نہیں کروں گا کہ بھائی آپ جو ہے نا اس طریقے سے آپ جائیں دو شمبے ہاں اگر آپ کو گھومنے کا شوق ہے آپ کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے کیونکہ مجھے دیکھنا تھا دو شمبے بھائی اپنی لائف میں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ دو شمبے کیسے ہے تو میں تو وہاں چلا گیا ٹھیک ہے لیکن میں نے جو رستہ دیکھا ہے بہت ساری ویڈیوز میرے سے جو ہے نا ابھی میں جب ایڈیٹنگ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری ویڈیوز میرے سے میس ہو گئی ہیں جو میں نے پہاڑی لاکی کی ویڈیو بنائی تھی معذرت خواہ میں نے ان کو ریکور کرنے کی بھی کوشش کیا ہے بڑ میرا میمری کارڈی ایون کرپٹ ہو گیا اور کچھ ویڈیوز میں ریکور کر پائیا اور کچھ میرے سے ضائع ہو گئی ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو سجرس نہیں کروں گا کہ بھائی اگر آپ صرف ٹرولیسٹی کے لئے آ رہے ہیں چھ سات سو روپے میں آپ تاشکند سے آ جائیں گے بورڈر پہ اور آگے آپ انٹری لے لیں خوجاند آ جائیں خوجاند میں ایک دور آتے رہیں وہاں پہ ہوسٹل بھی سستے ہیں آپ کو کم از کم سات آٹھ سو روپے میں پندرہ سو روپے میں پاکستانی روپیوں میں اچھا ہوسٹل مل جائے گا پندرہ درم میں دس درم میں اچھا ہوسٹل مل جائے گا بوکنگ ڈاٹ کوم پہ آگوڈا پہ چیک کر سکتے ہیں تو وہاں پہ ایک دو راتیں رہ لیں پھر وہاں سے واپس چلے جائیں نہیں رہنا خوجاند آ جائیں دن گزاریں شام کو پھر ٹیکسی میں واپس چلے جائیں اور اس بے کستان واپس چلے جائیں ٹھیک ہے ایک یہ طریقہ ہے سمرکاند سے آ سکتے ہیں ٹیکسی لے کے پھر وہاں پہ آپ کو شہر آنا پڑے گا پنچکنٹ پنچکنٹ ایک شہر ہے جو تاجیکستان واڑی سرائر پہ اور وہ اتنا دور نہیں ہے جس لائک خوجاند وہ بھی چھوڑا شہر سے دور ہے تو خرچہ آپ دونوں آپ کا دونوں طرف سے سیم ہوگا پہاڑی سفر جو ہے ابھی شروع ہونے والا ہے بہت زیادہ جو ہے لبا سفر ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے گپ شپ کر رہے ہیں ابھی سمجھ ایک دوسرے کے نہیں آ رہی یہ ہی تو مزہ ہے اور یہ دیکھیں دی پیاراں نے دا رہا ہے یہ گھر ایسا بنے ہوئے یہاں پہ بیسیکلی برف رہتی ہے برف بہت زیادہ نا سرگیوں میں بہت تانڈ ہوتی ہے مائنس بنے پریجر تو یہ چیز ہے اس وجہ سے گھر ایسے بنے ہوئے دوسرا یہ ہے پیچھے جو روڈ تھی بلکل فتح جنگ والی روڈ تھی میں کوشش کرتا ہوں گا دوبارہ ایسی روڈ آئی تمہیں ویڈیو بنا ہوا بیجا جی ہم نے گاڑی یہاں پہ دوڑی روکی ہے لیکن یار اچھی کاسی ٹھنڈ ہے یہاں پہ تو آج یہ ٹنل چھوٹی ہے پیچھے میں نے آپ کو بتایا بہت لمبی ٹنل تھی ہم نے وہاں سے کراس کی ہے دس منٹ تک گاڑی چلتی رہی ہے نون سٹاپ اور میں حیران ہوں سوکی سپیڈ سے بڑی ٹھنڈ ہے یہاں پہ رکے ہیں تھوڑا سا یہ گاڑی ہے ہماری نو سنہ در رہی ہے یہ گاڑی ہے سب پہ رہی ہے آل پہ بس آل 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 بہ آل یہ آگیا جی تو شبے آہ 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 ٹھ آئی آل آ چلو جی اللہ کا شکر ہے کہ ہم دشمبے پہنچائیں شکر ہے کہ پہاڑیوں سے جان چھوٹی میں تو تنگ آگیا تھا قسم سے آٹھ گھنٹے چھ سات گھنٹے لگیا ہیں لگا تھا پہاڑیاں ختم ہی نہیں ہو رہی یہاں کے کچھ منحلکا ہوا ہے کہ چلو شکر ہے پہنچائیں اب ویزا کار سے پیسے نکلواتے ہیں اللہ کرے پیسے نکلواتے ہیں میرے پاس یہاں کی کرنسی نہیں ہے اب یہ پنگا ہے بھائی کافی سارے ایٹی ایم تھے ایٹی ایم چل نہیں رہے ان سے کیش نہیں ہو رہا تو آپ پتہ نہیں کیا پروبلم ہے بھائی سبھی میرے ساتھ ایٹی ایم پہ لے کے گئے ہیں ایٹی ایم پہ چلی رہا دبائی والا ایک دبائی اسلامی والا کارٹ تو میرے ان میں بلاک کر دیا ایمیرٹس والا چل رہا ہے بھائی میں کیش نہیں ہے ایٹی ایم کی یہ پروبلم ہے ابھی یہاں پہ کچھ دیکھتے ہیں تو دوشمبے کا جی پہلے ایک سویریس ہے یہاں پہ کچھ ہی نہیں ہے ایٹی ایم میں یہ دیکھیں جی تاچ کی جو گاڑ کہتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں کہ تاچ کی جو گاڑ باگو ہی در سے ایک ہی بندہ ٹینکی ہے گھٹ ہے اور وہی پانی لگا رہا ہے یعنی کہ دوسرے بندے کے زوروں پہ نہیں ہے وہ درائیو بھی کر رہا ہے اور پانی بھی مار رہا ہے اب سمجھتے ہیں کچھ نہیں آرہی بات جائے نا ایٹی ایم پہ باگ رہے کافی ساں ابھی ایک جگہ ہوسٹل پہ لے کے جا رہے ہیں کہ وہاں آپ کو لے کے جاتے ہیں میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں بندے بڑا نائس پہ لگے ہیں اب میں نے ایک ہوسٹل پہ رہا ہے کہتے ہیں وہ مہنگا ہے تو میں آپ کو سستا ایک لے کے جاتا ہوں انگلیش بلکل ایک ٹکا نہیں آتی اب جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو وہ کیا ہے ٹرانسلیٹر کی طرف ہلکی پھول کی بات ہو رہی ہے باگی نہیں بارت یہ ہے کہ دوسرے آکھیں موڈ فریش ہو گیا شکر ہے وہ جو رستے میں جو پہاڑی دیکھ کے میں بیٹھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا پرابلم ہے اب یہاں پہ ایک ہوتل آیا ہے جی صاف ہوتل اس کا کلور ہی نہیں تھا اب یہاں پہ یہ کوئی ایک ہوتل اور ہے اب اس پہ لے کے جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا سین بنتا ہے یہ کتنے پیسے مانگتا ہے ہوتل تو بہت بڑا ہے کہہ رہے تھے ارزان ملے گا اب دیکھتے ہیں کہ ارزان ملتا بھی ہے چلو جی اب اس کو میں نے کہا ہے جاؤ یار آپ میرے لی آپ زلین میں دھونڈوں گا اس لیے بیچارہ میں نے چیپسٹ آپشن دیکھ رہا تھا پہ ایسا کوئی آپشن میں ملا نہیں سو ابھی جو ہے میں یہاں سے پیدل جا رہا ہوں تو یہاں سے جو ہے نو 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 ابھی کہہ رہے ہیں کہ ایک نون لے لو نو 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 مو نو نو بائید مجھے نان اور ہوت ڈاگ ڈال دیا است یہ ابھی جانے لگیں دوبارہ سو نائس اچھے لوگاں یار اچھے لوگ میں لگے ہیں دیکھو تاشکر میں تاجیکستان میں پہلا جو مرا کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس او تینکیو تینکیو یار بسکٹ بھی دے دیئیو انہوں نے یار بسکٹ بھی پکڑا دی چیز بھی پکڑا دی چلو یہ بیگ میں رکھتا ہوں گا نان وغیرہ کہیں کھا لوں گا دشمبے کا ایکسپریشن تو صحیح لگ رہے بڑی بڑی ہیں کیونکہ کپیٹل سیٹی ہوں تا جاکستان کا باٹ یہاں اے ٹیم کسی بھی نہیں ہو رہا چلو کوئی نہیں اس بکستان میں ہر جگہ ویزا کارٹ چلتا تھا میں نے بھی غلطی کیا پچاس ڈالر ہی ساتھ لیا تھا میرا ٹوڑل پچاس ڈالر کا خرچہ بھی نہیں ہونا مجھے پتا تھا لیکن بس میں بھی بس جلدی جلدی میں آ اور مجھے لگا ہر جگہ چلتے ہیں اس بکستان میں لاسٹم میں تھے تو کارٹ وغیرہ اس بکستان میں کیش کی ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ بھائی جی یہاں پہ اے ٹیم پہ چل گئے دو سو سو مانی نکلا ہے پانچ سو کا اپشن تھا اور دو سو کا بیج والا اپشن تھا ہی نہیں مجھے تھوڑے زیادہ چاہیے تھے پر چلو کوئی نہیں اب دو سو آگے ہیں تو اب اس میں جانا پڑے گا اس بکستان بھی اور آگے بھی تو اس پہ پرابلم ہوگی دوسرا یہ ہے کہ بیس درم پیٹی تھری درم ہر جگہ پہ چارجز کٹتے ہیں وہاں پہ جب میں اس بکستان تاشکر میں تھا تو وہاں پہ بھی بیس درم کٹے تھے اور اور یہاں پہ بیس درم ایکسٹرہ کٹے ہیں اٹیم جب ایٹی ایم جب یوز کرتے ہیں تو بیس درم کے آپ کو پھکی لگ جاتی ہے اٹیم کہ یہ لانے کا بہت بڑا کیش ضرور ساتھ لائی ہے یار میرے چالیس درم میرے فضول میں چلے گئے چالیس درم میں میں دو راتیں رہ سکتا تھا چلو بالل کوئی نہیں انسان غلطیوں سے سکتا ہے اب یہ اپنے ہسٹل کی جانب جاتے ہیں یہاں سے پیسے تو اب آگے ہیں پاس میں آگے جی میرا ہسٹل لگ رہ گیا ہسٹل ہے کی کیونکہ یہ گاڑی جورجیا سے آئی ہے اور یہ والی پتہ نہیں کہاں سے ہے کہاں سے کہاں سے ای تنگ یہ بھی جورجیا ہے یورپ ہے باٹ یہ گاڑی آئی ہے یہ ہسٹل ہے گرین ہاؤس ہسٹل جس نیٹ میں نیٹ نہیں ہے بار نیٹ کے بغیر دون لیا میں نے ہسٹل میں چل کے بات کرتے ہیں کہ کیش لیتے ہیں یا کٹ کیش تو بھی میرے پاس ہے بس میں دینا نہیں چاہتا وہ بلی کیش دیکھتے ہیں کیا بنت ہے واو یار رسیہ سے بائٹ بھی آیا ہے یہ والا ہے جی ہمارا ہسٹل ہسٹل میں جاتے ہیں تو بھائی صاحب ہم آگئے اپنے بیٹ پہ ہسٹل میں ٹھیک ہے اس کا میں نے پی کیا نوے سومونی جو ان کا بنت ہے اور دبائی کے بنتے ہیں تقریباً یہ اکتیس درم اکتیس درم میں یہ روم ملا ہے اور نائٹی سومونی میں ان کے یہاں پی کر دی ہیں اگر اس کے ساپ سے دیکھا جائے تو میرے بیس روئے اگر وہ کٹے ہیں تو نائٹی سے یہ مجھے تیس درم سے زیادہ ہی پڑ گیا سمجھ لوں سمجھ لوں کہ مجھے چالیس درم کا پڑ گیا چلو بہرحال وہ میری اپنی گلتی تھی سولہ درم بنتے ہیں اویبیک بارڈر سے خوجان کے اور خوجان سے پھر آگے چالیس درم تو ٹوٹل چھپن درم میں میں یہاں پہ آگیا ہوں اور یہ سفر بنتا ہے تقریباً تقریباً کچھ چھ سو کے قریب آئی تنگ سو کلومیٹر ٹھیک ہے جس جگہ میں ابھی بیٹھا ہوں تو آپ حساب لگا لیں یعنی کہ ٹوٹل میرا چھپن لگے ہیں درم سے تو ٹھیک ہے یار یہ تو اتنا پھر مہنگا تو نہیں بڑھا تو یہ سارا معاملہ تھا اگر آپ اس طرح آ سکتے ہیں بہت پہاڑی رستہ تھا رستہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوا ویڈیو میں تو اگر آپ آ سکتے ہیں تو پلیز آپ بھی آئیے ضرور آئیے تو آج کی ویڈیو کو یہاں تک رکھتے ہیں تو اپنا خیال رکھئے کیپ ٹیولنگ کیپ واشنگ میری ویڈیوز اگر سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب کر دو جن لوگوں نے کر رہا ہے نا دل سے شکریہ تو اللہ حافظ ملتے ہیں کال پھر دو شمبے میں آپ کو دو شمبے دکھاتے ہیں